السلام علیکم welcome back to my channel آج کی ویڈیو میں ہم حمل کے پہلے مہینے میں بچے کی گروت اور ماں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے کونسی غزہ کھانی چاہیے اور کونسی غزہ نہیں کھانی چاہیے انٹر کوسٹ کرنا چاہیے یعنی کہ relationship with husband کرنا چاہیے یعنی کہ relationship with husband کرنا چاہیے یعنی کہ سفر کرنا چاہیے یعنی کہ کمسی detail ہے first month کی pregnancy کی کیونکہ حاملہ ہونے کے ساتھ ہی ایک ماں کے ذہن میں بہت سے سوالات آتی ہیں کیا کچھ کھایا جا سبتا ہے کیا نہیں بیمار ہونے کے بعد کیا کرنا ہے کون کون سے ویٹیمنز لے سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں کس طرح کی طرح زندگی کو تبدیل کرنا ہے کیسے کیلئے کرنی ہے کون سی خوراکی نہیں ہے اور بچے کی گروت کیسے ہو رہی ہے ماں میں کیا تبدیلی آتی ہے تو یہ سارے سوالات کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا پورے نو ماں کا اسی طریقے سے سیکونس پوری نو ماں میں ہر ماں میں بچے میں ہونے والی تبدیلی گزہ وغیرہ تقریبا سبھی چیزوں کو کور کریں گے ہم ان ویڈیوز میں لائک کرنا مت بھولئے چنل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے اگر آپ اس سے ریلیٹر کیو قویسٹن ہے تو بتائیے حمل کی سب سے پہلے مہینے میں ماں میں کیا تبدیلی آتی ہیں اس پر بات کرتے ہیں حمل کی سب سے عام علامت تو پیریئرز نہ آنا ہے اگر اس سے پہلے آپ کی پیریئرز باقائدہ تھے اور آپ نے بغیر کسی حفاظتی اقتدامات کے انٹرکوز کیا ہے تو اگلے پیریئرز کے دنوں کے دس دنوں بعد تک بھی پیریئرز نہ آنے کی صورت میں آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جانا چاہیے کہ آپ کا حمل ٹھہر چکا ہے کیونکہ اگر پیریئرز ہمیشہ باقائدہ کی سے آتے ہوں گے تو ایک بار پیریئرز کے نہ آنے کا سب سے بڑا سبب حمل ہی ہے لیکن اگر اس سے پہلے آپ کی پیریئرز باقائدہ نہیں تھے تو پھر دوسری علامات یعنی ماں کی جسم میں تبدیلیاں آنا جیسے بریس کا سنسٹیو ہونا یا پھر ان کا بڑا ہو جانا سخت ہو جانا بہت زیادہ چینج آنا بریس کے نکپل کے اردگیت چھوٹے دانے بن جاتے ہیں جو وقت کے ساتھ سے زیادہ نمائی ہو جاتے ہیں اردگیت کی جل کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے کچھ خواتین کو صبح بستر سے اٹھنے کے بعد مطلی ہوتی ہے تو صبح کے وقت تبدیلیت خراب رہتی ہے بعض خواتین کو ایسی صورتحال دن کے باقی اوقات میں بھی رہ سکتی ہے مطلی کہ یہ کیفیت حاملہ خواتین کے جسم میں ہارمونز کی مفتار بھرنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور عام طور پر وہ پہلی علامت ہوتی ہے جو اکثر خواتین خود محسوس کرتی ہے کئی پر حاملہ خواتین کی مو کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور ایسی بہت ساری چیزیں جو انہیں عام طور پر پسند ہوتی ہیں وہ بے ذائقہ لگنے لگتی ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ سب حاملہ خواتینوں میں یہ سب ہی علامات نہیں پات جاتی مطلی کہ کسی کی کچھ سنٹرمز ہوتے ہیں کسی کی ہوتے ہیں چکر آتے ہیں کسی کو بلیٹ لو ہو جاتا ہے کیف کیر یعنی کہ آپ روڈن سے ہر جاتی ہیں یہ آپ کا سب سے پیدا سنٹرمز ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کی گروت حمل جب کنفرم کیا جاتا ہے تب تک عام طور پر دو یا تین ہفتے گزر چکی ہوتے ہیں لیکن پہلے مہینے میں بچے کی گروت کا پروسس پہلے ہفتے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے پہلے ہفتے میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک فرٹیلائز ہوتا ہے یعنی ایک جو ماں کے جسم میں بنتا ہے وہ میل سپرمز سے مل جاتا ہے پھر وہ فرٹیلائز ایک یوٹریس کی ٹیوب میں جاتا ہے یہ ٹیوبز ایک کو یوٹریس میں پیش کر دیتی ہے یہ دیکھنے میں بلکہ ایک چھوٹی سی بال کی طرح ہوتا ہے پھر یہ ایک ڈیوائیڈ ہوتا ہے پہلے دو حصوں میں پھر چار میں اس کے بعد آٹھ میں اور اس کے بعد بہت سارے سیلس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یوٹریس میں جانے کے بعد یہ یوٹریس سے جننے کے لیے پوزیشن مناتا ہے اور ایک جھلی کے زیرے یوٹریس سے جن جاتا ہے یہ بہت چھوٹا اور لائٹ ویٹ ہوتا ہے اس لیے شروع کے مہینوں میں ماں کو اتیاد کرنے کا کہا جاتے ہیں کیونکہ یہ دورانیا بچے کی گروہت کا ہوتا ہے تہلے مہینے میں ایمیونٹک سیک بن جاتا ہے یہ ایک طرح کی حفاظتی تیہ ہوتی ہے جو ایک کے باہر بنتی ہے اور ایک کو پروٹیک کرتی ہے اسی سیک میں پانی جیسا مادہ ہوتا ہے جس کی مقدار چینج ہوتی رہتی ہے اور یہ مادہ بچے کی گروہت کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کے پاس یوک سیک بنتا ہے جو بچے کو نیوٹریشن دیتا ہے لیکن ایٹرسون روپورٹ میں یہ پانچ یا چھ ہفتے میں نظر آتا ہے اب تک ہم اس مہینے میں ایک کو ایمبرو کہہ سکتے ہیں یہ تو ہو گیا سارا بچے کیا بننا پہلے مہینے میں مدر کی کیر عام توپی پرگننسی کنفرم ہی دو سے تین ہفتے کے بعد ہوتی ہے لیکن کچھ خواتین کو پہلے مہینے سے حمل کا اندازہ ہو جاتا ہے جیسے کو آپ کو بتایا ہے پہلے مہینے میں بچے کا سائز ایک چھوٹے بال جیسا ہوتا ہے تو اس وقت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جسم کو کسی قسم کے جھٹکوں سے محفوظ رکھئے زیادہ وزن نہ اٹھائیے اپنی کپیسٹی سے زیادہ کام نہ کریں ہلکی فرکی ووک کریں سفر سے پرہیز کریں اگر آپ کی پہلی پرگننسی ہے یا پہلی پرگننسی میں کوئی مسئلہ تھا یا مسکریج کی ہسٹری ہے تو سفر کرنے میں احتیاط کریں اگر پرگننسی نارمل بھی ہے تب بھی پہلی تنگ مہینوں میں سفر نہ کریں حمل میں فالک ایسیڈ حمل کنفرم ہونے کے فوراں بعد ڈاکٹر کو ویزر کریں ڈاکٹر کی ہدایت کی مطابق فالک ایسیڈ لیں فالک ایسیڈ خون بننے اور خوریات کی گروہز کے لیے اہمیں یہ بچے کی نشنما کے لیے ضروری ہے اور حمل کے پہلے ہفتے کے دوران حمل کے پہلے مہینے کے دوران حاملہ کے لیے فالک ایسیڈ کا استعمال انتہائی ضروری ہے تاکہ بچے کی کوئی ذہنی یا جسمانی نقص نہ رہ جائے اپنی خوراک کا خاص رہ رکھیں حمل کے دوران صحت منت گزہ کھائیے اور لگاتات جسمانی ورزش کرنا آپ کے اور آپ کی مشہنما پانے والے بچے کیلئے اہم ہے بلکل ہلکی پھلکی سی ورزش ہوتی ہے پرگنسی کی آپ کو وہ کرتی رہنا چاہیے جسے آپ صحیحت مند بھی رہیں گے آپ کا ورزن بھی 99% سے بڑھے گا آپ کے بچے کی فسائش میں مدد ملتی ہے آپ کو سالم اناج والی گزائیں ویٹرمنز اور گزائی نشاستہ سے بھرپور گزائیں استعمال کرنی چاہیے جو کہ آپ کو قبض سے بچا دی ہے سالم اناج جیسے خالی چاول یا اپنے روٹی کی جگہ بھورا چاول سالم جیسے براؤن ٹرائز براؤن آٹا یا گھیوں کی روٹی یا جو کا استعمال کریں سبزیوں اور پھل ویٹرمنز اور مادنی آنکھ کے اچھے ذرائے ہیں پتے والی سبزیوں میں بھرپور مقدار میں پولیک ایسڈ اور آئیرن پایا جاتا ہے اس کے علاوہ بغیر چربی کے گوشت اندے اور دودھ کا استعمال کریں دودھ اور انڈا دودھ تو بہت زیادہ آپ کو پرگننسی کے دوران پینا چاہیے جو بچوں کی کیلشپ کی قویق کو پورا کرتا ہے کیونکہ ماں کے باڈی سے ہی بچے اپنی تمام غزہ لے رہا ہوتا ہے اس لیے اگر ماں کی باڈی میں تمام ویٹرمنز پورے ہوں گے تو ہی بچے کو تمام غزائیت نہ ملیں وہ غزائیں جن سے حمل کے دوران بچنا چاہیے وہ مچھلی جس میں زیادہ میتھائل مرکری پائے جاتی ہے میتھائل مرکری کی زیادہ سطح آپ کے بچے کی نشنمہ پانے والے دماغ کو نقصان پوجار لیا ہے زیادہ میتھائل مرکری والی مچھلی کی سام کو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کچھا یا کم پکایاوا گوشت کچھا انڈا یا بغیر اُبلاوا دودھ وغیرہ تیر چائے اور کافی یا کفین والی مشروبات اناناز کھانے سے پرہیز کریں اگر اس پھل کو حمل کے ابتدائی جنہوں میں ہی استعمال کیا جانے لگے تو خطرناک ہو سکتا ہے اس میں موجودہ برو میلین کی وجہ سے ایسی رتوکتیں نکلتی ہیں جس کی وجہ سے حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اسے حمل کے ابتدائی پین مامے ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے پپیتے کا استعمال ہرگز نہ کریں حمل کے لئے انتہائی مفید سمجھے جانے والا یہ پھل بھی حاملہ خواتین کے لئے انتہائی نقصان دے ہوتا ہے پپیتہ بھی خصوص سبس پپیتہ جو حاملہ خواتین کے لئے زہر کی حصیت رہتا ہے خواتین کو چاہیے کہ اس پھل سے جتنا ممکن ہو سکے اشتناب کریں جگر اور کلیجی کا گوشت کھانے سے پرہیس کریں بکرے گائیں مرگی اور ہر طرح کے جانور کا جگر اور کلیجی حاملہ خواتین کو نہیں کھانی چاہیے اس میں وجود بیٹمین اے کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے جس سے حمل ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے پرگننسی کے پہلے مہینے میں انٹرکورس اب ہم بات کرتے ہیں پرگننسی کے پہلے مہینے میں انٹرکورس کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے حمل کی ابتدائی مرحلے کے دوران انٹرکورس کر سکتے ہیں لیکن حاملہ اوٹھتے بہت سے وجوہات کی بنا پر دورانے حمل جنسی خواہش کو دبا سکتی ہیں بنیادی وجوہات پر حمل کے ابتدائی مراہل میں مطلی کی کیفیت یا کیا ہونا یا تکاوٹ محسوس کرنا وغیرہ ہو سکتا ہے جنسی مرباشرت کی وجہ سے حمل ضائع ہونے کے امکان میں اضافہ نہیں ہوتا یہ خطرہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب پہلے دین ماہ میں حمل ختم ہونے کی علامات ظاہر ہو تو ایسی کنڈیشن میں انٹرکورس آوائیڈ کرنا چاہیے کے علاوہ اگر پہلے بھی مسکیریج کی ہسٹری یا وقت سے پہلے پدائش کی ہسٹری ہو تو اپنی ڈاکٹر سے مشبرہ کیجئے کوشش کیجئے کہ آپ آوائیڈ کریں اگر آپ کی پہلے سے مسکیریج کی کوئی ہسٹری ہے تو اگر آپ کی فرس پرگننسی ہے تو بھی آپ ہر چیز میں اتیاہ کیجئے کیونکہ اگر ایک دفعہ کوئی خدا نہ خاصا مسکیریج ہو جاتا ہے یہ کوئی نوک سیجت ہے تو پھر بہت زیادہ پریشانی ہوتا ہے اپنی سفر کو آوائیڈ کیجئے کوئی ایسا کام مت کیجئے جس کو جھٹکے سے ہو زیادہ جھوٹنے سے آوائیڈ کیجئے وزن اٹھانے والی چیزوں سے آوائیڈ کیجئے سینیاں اگر آپ کا گھر اوپر ہے تو آپ نے بار بار سینیاں چڑھنے اترنا ہے تو سلو سلو آئیسا ایسا کر کے چلئے عام روٹنگ سے ہٹ کے یعنی کہ جو آپ ایک نورمل وے میں جو کام کرتی ہیں وہ سب کریں ضرور اسے بلکل آوائیڈ مت کریں آوائیڈ کریں ضرور لیکن کم کر دیجئے یا اتیاہ کے ساتھ کیجئے ایسی راستے جن پر بہت زیادہ دشواریوں زار رہتے ہیں جیسے گاؤں کے راستے اگر آپ کو وہاں پہ جانا ہے تو ایسی راستوں میں تو بہت زیادہ آوائیڈ ہی جیئے سفر کا خاص کر اگر آپ کا کوئی مسکاریج ہے یا آپ کی پہلی کوئی پرولم ہے پریگننس تو آلماسٹ سارے ٹوپک ہم نے کور کر لیے فرس منت سے ریلیٹیڈ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی 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 کوئیسن ہو تنیچے کومنٹ بوکس میں بتائیے میں آپ کو اس کا اپلائی کروں گی نیکس 2, 3, 4 یعنی 9 مانت کی ویڈیو بھی آپ کو اس چینل میں آنے والی دنوں میں ملتی رہیں گی ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اپنا بہت خیار رکھے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی